السلام علیکم ویلکم ٹو ماری یوٹیوب چینل آسف فیملی تو امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں اور ہماری دعا ہے ہمارے دیکھنے والے جہاں بھی رہیں خوش رہیں اور جتنی بھی جن کی پریشانیاں ہوں اللہ پاک ان کی پریشانیاں دور کریں دعاوں کے ساتھ آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ تمام بہن بھائیوں سے چھوٹی سے ریکویسٹ ہوتی ہے اگر آپ چینل پر نہیں آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بہت آسانی سے پہنچ سکے تو ویواز آپ سب بہن بھائیوں کو پتہ ہے کہ پرسو والے دن ہم گئے تھے امی کا آئی ڈی کا چیک کروانا تھا کہ امی کا نام آیا ہے امی کو پیسے ملیں گے یا نہیں ملیں گے تو اس دن تو اتنا راش تھا بہت ہی زیادہ راش تھا تو میں نے دوائیاں لے لی تھی تو جب میں نے اتنا راش دیکھا تو میں نے امی کو کہا کہ آج چاہے ہم سارا دن ہی ادھا رک جائے نہ ہمیں پیسے نہیں ملنے والے اور نہ ہی آپ کا آئی ڈی کا چیک کریں گے کیونکہ اتنا زیادہ راش ہے تو نہ ہی ہم اتنی دیر رک سکتے ہیں کیونکہ پیچھے جو ہے نا فیصل اور بہنوں کا بھی خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہے دادا جی بیٹھ ہوئے تو ہیں پھر بھی یہ نقصان کرتے رہتے ہیں ادھا ہے اس وجہ سے ہم جلدی واپس آ گئے تھے تو کال پھر امی گئی تھی میرے چاچو کے ساتھ میری چاچی بھی گئی تھی تو کال امی کے ساتھ کیا بنا اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں تو آج ہماری ٹھانڈ بھی بہت زیادہ تھی تو صبح جو ہے نا بہت ٹھانڈ تھی آج تو ابھی دھوپ نکلی ہوئی ہے لیکن اتنی کلیا ہے دھوپ ابھی بھی نہیں نکلی کیونکہ تھوڑی بہت دھوند ابھی بھی ہے تو قبیباً گیارہ مجھے دن نکلا ہے ویباز انشاءاللہ آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں تو آپ سب نے آج کی ویڈیو مکمل دیکھنی ہے ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو ضرور سابسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کرنا ہے تو ویباز آپ سب بہن بھائی آئے ویڈیو میں میری دیکھتے تو ہوں گی جب میں ادھا ویڈیو بناتا ہوں تو یہ پیچھے نظر آتا ہے یہ درخت تو یہ درخت ہے کس چیز کا تو یہ میں آپ کو آج بتاتا ہوں تو شاید آپ نے یہ چیز کھائی بھی ہو تو یہ سوہان جرے کا درخت ہے اور اس کے اوپہ باٹا لگا ہوا ہے تو یہ ساگ بنتا ہے جیسے وہ کچھنار نہیں ہوتا اسی طرح بنتا ہے بہت مزے کا ہوتا ہے تو یہ ایسے پھول نمہ بن جاتے ہیں ابھی یہ پوری طرح پکا نہیں ہے تو یہ پھول نمہ بن جائے گا تو پھر اس سے جوہنا ان کی لڑیاں توڑ کے پھول پھول جہنا اس سے توڑ کے پھر ان کو اوبال کے نا پھر سالن پکاتے ہیں بہت مزے دار بنتا ہے تو کچھنار بھی ایسی بنتا ہے لیکن یہ تھوڑا ڈیفرینٹ ہوتا ہے اس سے تو بھی بس دیکھیں فیصل بھائی کرے ہوئے ہیں تو فیصل نے آج جوہرابیں پہنی ہوئی ہیں شکریہ الحمدللہ کہ جوہرابیں اس نے اتار ہی نہیں ہیں تو یہ بھوٹ تو پہن نہیں ہے رہا تو جوہرابیں اور جھوتی اس کو پہن آئی ہے تو شارٹ ویسے بھی اس کی بہت موٹی ہے تھانڈ نہیں لگتی تو ٹوپی بھی یہ نہیں پہنتا فیصلر ہیلو کیا آلے ٹھیک ہو چلو شاباش تو اب یہ اتار نہیں نہیں ہے آپ نے جوہرابیں ٹھیک ہے ہاں تھانڈ بہت ہے تو آپ نے نہیں اٹھا نہیں یہ جوہرابیں تو یہ دیکھیں اب میری بھو بہن اور چھوٹی بہن نکٹھی بیٹھی ہوئی ہیں کیا حال ہے آیفانہ ٹھیک میں ٹھیک ہوں تو آج تو آیفانہ نے اتنی تھانڈ میں نہا لیا ہے اور اوپر سے کچھ پہنا ہوا بھی نہیں ہے سردی نہیں لگی آپ کو نہیں لیا بھی نہیں ہے نہیں آپ کو سردی نہیں لگی آپ نے نہا لیا ہے نہیں آپ کو ٹھانڈے نہیں لگی اتنی سردی ہے آپ نے نہا لیا ہے پانی تپا کے تتہ پانی اچھا پانی گرم کر کے نہا رہا ہے ہاں اچھا پھر ٹھیک ہے امی کہاں پہ آئے امی کہاں گئی ہے بولو تو یہ دیکھیں آپ کو تو سردی لگ رہی ہے تو آپ کچھ پہنے نا اوپر سے یہ دیکھیں آپ کام پہ رہی ہو تو کچھ پہنو آپ کی چادر بھی ہے آپ کی وہ اوپر والی جو ہوتی ہے جرسی ہوتی ہے وہ بھی ہے تو آپ کیوں نہیں پہنتی ہے اتنی ٹھنڈ ہے بیمار ہو جاؤ گی پھر ہاں پہنو شاباش وہ دیکھیں امی میرے خیال میں دودھ لینے نے گئی تھی تو امی دودھ لے کر آ گئی ہے تو وہ گئی اپنی چائے بنانے تو بیوز ایفانہ اب بنانے لگی ہے چائے تو دودھ امی لے آیا وہ کہتی ہے میں چائے بنانے لوں تو یہ میں فیصل کو چنے دے رہا ہوں تو امی بھی فیصل کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے تو امی سے بھی بات کرتے ہیں تو آپ سب نے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے یہ نہ فیصل کھاؤ چلے بیٹھو اوپا بیٹھ جاؤ اوپا بیٹھ جاؤ چلو شکر ہے جو آپ بندہ پاتی بیٹھے چلو اوپا بیٹھے چلو شکر ہے اوپا بیٹھے چلو شکر ہے اوپا بیٹھے چلو شکر ہے تو میں جاتی ہوں اور جانا پیسے میں نکلوار کر ہی آہوں گی میں نے کہا ہاں ہاں بیٹھے تو ہمارے رشتہ دار ہیں کہ ہمیں پیسے دے دیں گے رشتہ دار تو ایسے دیتے بھی نہیں ہے تو یہ تو حکومت کی طرف سے ملے رہے تھے تو امی کہتی ہے مجھے بھی مل جائیں گے تو لگتا ہے کہ مہمان بھی آ گیا ہے ہمارے ابھی بات ہو رہی تھی تو امی پھر آپ بتائیں کہ پیسے لے آئی ہیں کہ نہیں اما میڈا پوتر اوڈا کھڑے کھڑے اتنا راش ہے سردی بلان ہے میں گئیاں اوڈا دھکے مار مار کے میں کہے میرا چیک کرو چیک کرو میں بیٹھے 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 میں کہے چیرے میرے دا بچے بدھے کھڑے میں کہے سردیج کھڑے میں کہے چیک کرو میڈا تو عیش بہت ہوگا نا بہن راش تھی گے میں دا چیک کرو میڈا میں دا اوڈا لے کھڑے میں دا اتنی دیر کھڑی نہیں سکتی بہن راش چاہی کیا غریب ان دا سننن بہن کئی حالات کھڑے تو بیوز تقریباً تین گھنٹے امی لگا کر آئی ہے تو میں نے گھر کا خیال کیا ہے امی کہتی ہے میں جاتی ہوں پیسے لے آتی ہوں شناختی کا چیک کروا کے آ جاتی ہوں تو میں نے کہا چلو جائیں میں خیال کہتا ہوں شاید آپ کا نصیب اچھا ہوا آپ کو پیسے بل جائیں تو امی کہتی ہے کہ اتنا راش لگا ہوا تھا تو کچھ جاننے والے لوگ ہوتے ہیں جن کے تو ان کو تو پیسے مل رہے تھے ان کا آئی ڈی کارڈ بھی چیک ہوا رہا تھا جن کے نام آ گئے تھے تو پھر جو ہے نا اگر کوئی سلام دعا والا بندہ ہو آگے تو پھر تو جلدی کام ہو جاتا ہے تو لیکن امی کہتی ہے کہ میرا آئی ڈی کارڈ بھی چیک نہیں کیا وہ جو ہے نام بتایا بھی نہیں ہے کہ پیسے آئے ہیں یا نہیں آئے تو بہت زیادہ راش لگا ہوا تھا امی بیچاری لائن پر لگے رہی ہیں تقریباً دو گھنٹے تو بعد میں جب پتا چلا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اب ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے تو کل آنا تو پھر امی گئی نہیں ہے تو میں نے کہا بھی آپ ویٹ کر لیں ابھی کیونکہ راش بہت زیادہ لگے ہوئے ہیں تو کچھ دن ویٹ کر لیں اس کے بعد ہم جائیں گے انشاءاللہ آپ کو بھی پیسے شاید مل جائیں تو آپ سب بہن بھائی بھی دعا کریں تو ویڈیو کا بھی میں یہی پہ انڈ کہتا ہوں انشاءاللہ میتے ہیں کسی اچھی سی ناکست ویڈیو میں دعاوں میں یاد دیکھنا تب تک کے لیے اللہ حافظ